اور یہ جو آپ کے سامنے ہیں جیسے کانز ہے جیسے یہ جو ویسل ہے یا جیولری ہے یا یہ جو آپ نے یہاں پہ کوکنگ دیکھا ہمارے دان کشن پر جس کو ہم بولتے ہیں یا وطنی گھر ہے یا پاندان یا وہ چیز وہ فرض جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں آپ کو معلوم نہیں جاوید صاحب کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت شاید آپ کو فیل ہو گیا ہوگا یہ مہاراجہ پرتاف سنگھ کا دیا ہوا ایک مسند ہے جو انہوں نے ہمارے جو چیئر پرسن کے فور فادر اس کو ایسے گپٹ دیا تھا اور یہ بھی سمجھنے سے اس سے پتا چلتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو چیئر پرسن نے کتنی شاکین ہے ان چیزوں کی انہوں نے کس طرح اس کو پرزور کر کے رکھا ہے تو اپنی آنے والی نسل کو ایک میں ایسا توفہ دے دوں جو وہ خواب میں بھی نہیں ہے ناظرین ہم آج آئے ہیں سری نگر کے شہر خاص علاقے میں آپ کو پتا ہے شہر خاص میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کافی قدیم ہے کافی پرانی ہے اور میرے پیچھے آپ مکان دیکھ رہے ہیں بائٹو المیراث ہے اور وہاں پر بھی جو ہے سنا ہے کہ قدیم چیزیں ہیں بہت جو میراث کے ساتھ ہمیں ملتی جلتی چیزیں وہ آپ کو دکھائیں گے ہم موجود ہیں اس وقت بائٹو المیراث کی گیلری میں جہاں پر ہمارے ساتھ حکیم جاوید ہے جو اس گیلری کے حوالے سے میں بتائے گی کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے یہاں پر جمع کی ہے اور کیا وجہ ہے جمع کرنے کے وجہ نہیں گئے یہ میں نے نہیں گئے بلکہ یہ ہم سب نے کیا اور اس سب کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ہماری چیئر پرسن محترمان نگت شفی جن کی انتکوشش کے بعد یہ ایک گیلری آج کے بچے کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور ان کا جو لگاؤ بچوں کی اور ہے بچوں کی ایجوکیشن کی اور ہے اور ہمارے بزروں کی اور ہے وہ کچھ الگی ہے کیونکہ وہ بنی ہے شاید اسی چیز کے لیے کہ بچوں کی ہتھ کے لیے بچوں کی بہبودی کے لیے کچھ کریں اور آج جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بیت المیراث اور انشیٹ کیا ہے ہیلپ فانڈیشن نے جس کی شروعات 1997 میں ہوئی ہے اور 1997 سے لے کر آج تک بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے ماں و بہنوں کے لیے ہر ایک کے لیے کام کرتا آ رہا ہے خاص کر دو چیزیں ہیں ایک ایمپاورمنٹ آف وومن اور ایجوکیشن ٹو چیلڈرن تو یہ جو آپ گیلری میں اس وقت ہے بایت المیراث کی گیلری میں ہیں یہ بھی ہماری اس ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے یہ تعلیم تو بچے کو سکول میں ملتی ہے ملتی ہے لیکن یہ جو ہماری تواریک ہے جو ہمارا پاسٹ ہے اس کے بارے میں کہیں پہ کسی کو پوچھا نہیں جاتا نہ بتایا جاتا ہے تو یہی دکھانے کے لیے اس گیلری کا انعقاد کیا گیا اور اس کو یہاں پہ شروع کرنے میں بہت سے کھٹی مٹی بہت سے کھٹی مٹی یادیں ہیں بہت سے ایسے لمحات ہیں جو بزاج خود ہمارے لیے ایک پاسٹ بن چکا ہے کہ کس طر سے ہم نے کوشش کی یہاں پہ یہ جگہ سامنے لانے کی یہاں پہ کیا تھا پہلے میں وہ کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن اگر اس بلڈنگ کو ہم دیکھیں گے یہ بزاج خود ایک ہستی بولتی ایک تواریک ہے تو اسی تواریک والی بلڈنگ میں ہم آگے اور یہاں پہ وہ چیزیں رکھی ہیں جو ہم نے یہ سمجھ لیجئے کہ پھینک دیئے ہیں اس گھر سے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے اور جب کسی کوئی بندہ کسی چیز کو ایسے پھینکتا ہے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی بندہ ایسا آتا ہے جو اس کو اٹھاتا ہے ساپ کرتا ہے تو اپنے ایک ڈرائنگ روم میں اس کی زینت بناتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ہیں جیسے کانز ہے جیسے یہ جو ویسل ہے یا جیولری ہے یا یہ جو آپ نے یہاں پہ کوکنگ دیکھا ہمارے دان کشن پر جس کو ہم بولتے ہیں یا وطنی گور ہے یا پاندان یا وہ چیز وہ فرض جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں آپ کو معلوم نہیں جاوید صاحب کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت شاید آپ کو فیل ہو گیا ہوگا یہ مہاراجہ پرتاف سنگھ کا دیا ہوا ایک مستند ہے جو انہوں نے ہمارے جو چیئر پرسن کے فور فادہ اس کو ایسے گپٹ دیا تھا اور یہ بھی سمجھ دیجئے اس سے پتا چلتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو چیئر پرسن نے کتنی شاکین ہے ان چیزوں کی انہوں نے کس طرح اس کو پرزور کر کے رکھا ہے تاکہ اپنی آنے والی نسل کو ایک میں ایسا توفہ دے دوں جو وہ خواب میں بھی نہ دیکھ سکیں گے یہاں پر بہت ساری جولری بھی ہم نے دیکھے سماوار دیکھے جو میراث ہے کشمیر کی تو کیا خاص وجہ رہی کہ آپ نے اس میراث کو یہاں پر جمع کیا ہمارا خاص وجہ صرف یہی رہا کہ آج کل کے دور میں دیکھئے آج آپ بھی کشمیر میں رہتے ہیں اور آپ کا مکان جو ہوگا پورا کنکریٹ ہوگا سیمنٹ کا ہوگا لیکن کمر کا درد وہاں پہ سال ساتھ میں ہوگا لیکن یہ جو بلڈنگ ہے یہاں پہ تو یہ مڈ کیچر سے بنی ہوئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں بوور یا تمزے استراوان چھے پریج ورج ادشی میٹنگ یہ میں مکان بناور سے اس گھر کی جب میں مناور دیکھتا ہوں وہ بزایت خود بول رہا ہے چیز چیز کے بول رہا ہے کہ میں بھی ایک میراث ہوں اور میں کتنا فائد مند ہوں تو یہاں پہ یہ کھڑا کرنا صرف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارا جماری جو سنستہ ہے وہ کتنا انتس لیتی ہے بچوں کی ایڈیوکیشن میں بڑھاوا دینے کیلئے تو یہی گرز اور یہی مقصد تھا ہمارا یہاں پہ اس گیلری کا اس کی شروعات کرنا یہاں پہ تاکہ میرے بچوں کو یہ لگے کہ میرا میراث کوئی ایسی ویچی چیز نہیں تھی بلکہ میں بھی اس میراث سے ہوں جو کافی رچ تھا کافی پرانا یہ مکان ہے سو سال سے زیادہ اس کی عمر بھی ہے اور اسی مکان یہ مکان کیسے آپ کو ملا کہاں سے آپ کو یہ آئیڈیا ملا کہ یہ مکان لینا ہے میں نے پہلے آپ سے ارز کیا کہ یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے ہم تو ایک ہمارے اوپر جی 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 ہمارا ایک سپاہ سالار اوپر ہوتا ہے اور اس کے حکم کے تاہت ہم کام کرتے ہیں اور ہم ایک ادنا سپاہی ہیں اپنی اس آرگزیشن کی اور کوشش کی ہم نے پچھلے دو سالوں سے تین سالوں سے یہ جاننے کے لیے کہ کہاں پر ہمیں ایسی بلڈنگ ملے ایسی جہاں پہ ہم یہ جو دیرلہ خواب تھا ہماری میڈم کا وہ اس خواب کو بروئی عمل لانے کے لیے تو بہت کوشش کی بہت نووٹا میں گئے ہم ڈاؤن ٹام میں وہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر ہم نہ گئے ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ ہوگی لیکن خوش قسمتی کا مقام یہ ہے کہ لاسٹ ائر دوہزار اکیس میں ہمیں یہ بلڈنگ ملی اور اس کا جو آنر ہے فاروق صاحب اس کے باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کافی شوقین ہے اور شہدائی ہے اس بات کا یہ بتا ہے کہ کتنے سری لوگ یہاں پر اب اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی دیکھا یہاں پر جو فارنر سے وہ یہاں پر دیکھنے کے لیے آئے دیکھیں جاوید صاحب رہی بات اس کو دیکھ رئی کرنے کی یہ دیکھ رئی کرنے کی ذمہ داری صرف ہلو فانڈیشن کی نہیں ہے بلکہ اس کی دیکھ رئی کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے کیونکہ یہ اب صرف ہمارا ہلو فانڈیشن کا نہیں رہا یہ بلکہ ہم سب کا بنا ہے ہمارا ہے اور اس کی دیکھ رئی کیلیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی اگر کہیں پہ کوئی نہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تھوڑا بہت سامجھ لیجئے کہ اس پر ظل بہت لائے بھی یہ ظل گسم پھیل کرنے ہم ساتھ یہ اتنا آت ملکی یہ بہت میں ہے کیونکہ یہ اب میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور کیا چیز ہے آپ سامنے آئے گی آپ کی طرف سے آپ کی ٹیم کی طرف سے کیا کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ابھی بھی کچھ لائنی والے ہوا جاوی صاحب یہ جاوی صاحب یہ ایک شروعات ہے اور آگے چل کر ہم اس میں لٹریچر بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چیزیں جو ابھی ہم سے رہ چکی ہیں اور ہم اپنے دوستوں سے اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں آپ آجائیے ہمارے پاس اور ہمیں بتائیے ہمیں مشورہ دی دیجئے کونسی چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ہم سے ابھی یہاں پہ چھوٹ رہی ہیں اور ہم یہ وہ چیزیں یہاں پہ کوشش کریں گے رکھنے کی اور آپ کا بھی ایک فرض بنتا ہے اگر آپ کی اٹیک میں آپ کے گھر پہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی کسی کام کی نہیں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سو سال ڈیٹھ سو سال پچاس سال ستر سال پرانی چیز ہے پلیز آپ دی دیجئے ہم نے کیا رکھا یہاں پہ ہم نے دو چیزیں رکھی ایک تو وہ کوئی بندہ اس چیز کو ڈونیٹ کرتا ہے تو ہم اس کو ڈونیشن کے طور پہ لیتے ہیں یا کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ وہ لون کے طور پہ ہمارے پاس یہ چیزیں رکھتا ہے کہ میں ایک لون دیتا ہوں آپ کو پرٹیکلر ٹائم کے لیے اس کے بعد آپ کو مجھے واپس کرنا ہے یا اس لون کو پھر آگے بھی لے جا سکتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں جو بھی کوئی بندہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے اس چیز کے ساتھ ساتھ ہم اس بندے کا نام لکھتے ہیں وہاں پہ کس بندے نے یہاں میں دے دیا تاکہ جب کوئی دیکھنے والا آ جائے گا یہاں پہ وہ جب وارٹر ویسل دیکھے گا تو وارٹر ویسل کے ساتھ ساتھ اس بندے کا نام بھی وہ پڑے گا کہ اس نے یہ رکھا ہے کم سے کم اس کو بھی ایک اپریسیشن ایک شاباشی ملے گی شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کیونکہ میڈیا تو میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہے لیکن میڈیا اسے بلواتا ہے تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بائیت المیراث یہ گھر گھر تک پہنچ لیں اس کے لئے آج ہم نے کیا رکھا ہے ایک ٹکٹ رکھی ہے کیونکہ ٹکٹ تو اس کو مینٹین کرنے کے لئے جیسے کہ اگر فیملی ہوگی تو اس کے لئے سو روپے اور جو انڈیجوال لیول پہ ہوگا اس کے لئے بیس روپے اور لوکل بچے بچے جو آ جائیں گے فیملی کے ساتھ تو ان کو صرف سو روپے دینا ہے باقی انڈیجوال لیول پہ تو بیس سے چالیس روپے اتنا زیادہ بھی نہیں رکھا اور ہر دن ہر دن سنڈے سے لے کر منڈے تک مطلب سنڈے سے لے کر منڈے تک تو ہر دن یہ کھلا رہتا ہے صبح دس سے لے کر پانچ بجے تک آپ آجائیے